حاضر اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیفان افیشل کے پہلے ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزن ناظرین کرام آج کے اس ویڈیو میں جو قبل میں آپ کے اقتصاد میں لے کر حاضر ہوا ہوں یہ عمل پیر کے دن کا خاص عمل ہے پیر کے دن یہ عمل کریں یقین کریں بدنصیبی کے سارے تارے کھل جائیں گے کاروبار ترقی کرے گا اللہ تعالیٰ دولت رزق کی بارش آپ کے اوپر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ مالی حالات کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جو مالی حالات ہیں وہ بہتر بنا دیں گے گھر میں خوشحالی آجے گی یقین نہیں آتا تو آپ اس عمل کو آزما کر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا آپ کرنے کا طریقہ کیا ہے کس طرح کرنا ہے کب کرنا ہے میں آپ کو کوئی تفصیل اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے تو میں آپ سے اگزارش کروں گا کہ اگر ابھی تاکہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جو ویڈیو فیس بوک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بوک کا پیج لازمی فالو کر لیں تو یہ عمل جو ہے وہ اس عمل کی اجازت لینے کے لیے آپ نے اپنا نام کمنٹ میں لازمی لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ کو جو ہے وہ اس کی خصوصی اجازت جو اس عمل کی مل جائے گی تو عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح کے وقت جب بھی صبح کے ٹائم اٹھیں ٹھیک ہے صبح کے ٹائم اب جب بھی اٹھیں فجر کے بعد آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جب بھی آپ کی آنکھ کھلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بڑا آسان سا عمل ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ نے سو مرتبہ جو ہے وہ آپ نے سب سے پہلے اٹھیں جب آپ اٹھیں تو سو مرتبہ درود جو ہے وہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے درود آپ کو اسی بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹے سے چھوٹا درود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو جو بھی آپ کو درود آتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ سو مرتبہ آپ نے استغفار جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے اگر آپ یہ پڑھتے ہیں تو اس کا آپ کو جو ہے وہ زیادہ سواب ملے گا زیادہ حجر ہو گا اس کا تو آپ جو ہے وہ استغفار آپ نے پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے جب یہ دو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے مغرب تک مغرب کی نماز سے پہلے پہلے یعنی شام کی مغرب کی نماز سے پہلے پہلے آپ نے تین سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے سورہ اخلاص سورہ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے تین سو مرتبہ سورہ اخلاص مغرب کی نماز سے پہلے پہلے تو یہ جو جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ کو سکون سے بیٹھ کر بڑے دھیان اور اتنان کے ساتھ اور بڑے قبضوں کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھنی آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ دب یہ سورہ اخلاص پڑھنے لگیں تو اس وقت یہ دور جبہ پڑھ لیں اس وقت اس وقت پڑھ لیں یا پھر جب آپ یہ صبح کے وقت جب آپ یہ دونوں چیزیں پڑھنے ہیں تو ساتھ میں سورہ جو ہے وہ اخلاص بھی پڑھ لیں تو اس کا بہترین ٹائم جو ہے وہ فجر کے بعد اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا ہاں اچھا یہاں پہ میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ جو شخص تین سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر تین سو رزق کے دروازے کھول دیتا ہے ٹھیک ہے تو آپ خود سوچیں کہ جس کے اوپر ایک رزق کا دروازہ کھول جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا نصیب کرتا ہے اس کو کتنا عطا کرتا ہے اور جس کے اوپر تین سو کھول جائیں گے تو اس کو پھر کہاں کہاں سے رزق آئے گا کہاں کہاں سے دولت آئی وہ شخص جو ہے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے کہاں کہاں سے رزق مل رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے وہ تین سو مرتبہ دروازے جو ہے وہ تین سو مرتبہ سورہ اخلاص جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے ٹھیک ہے کسی بھی وقت تھا آپ مغرب سے پہلے پہلے یہ عمل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح پھر جب آپ رات کو سونے لگیں تو رات کو سوتے وقت جو ہے وہ آپ نے ہے آہ رات کو سوتے وقت ٹھیک ہے آپ نے جاں ہو ایک سو مرتبہ دروت جو بھی آپ نے پڑھا ہوگا پہلے وہ اور ایک سو مرتبہ استقفار اس وقت رات کو جو پھر آپ نے یہ سورہ اخلاص نہیں پڑھنی ٹھیک ہے تو رات کو سوتے وقت پہ ایک سو مرتبہ دروت اور سو مرتبہ استقفار تو اس طرح آپ کا یہ عمل جو ہے وہ پورا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد جب آپ یہ عمل کرنے تو بتوانے کے لیے پرشانی کے لیے دورٹ کے لیے کاربز کاروبار کے حوالے سے بڑے پریشان رہتے ہیں لوگ جو اکثر ہمیں میسج آتے ہیں ملتے ہیں کہ ہمارا جو پہلے کام تھا وہ پہلے چار رہا تھا اب جوہاں وہ جو کاروبار ہے وہ بلکل تھپ ہو چکا ہے بلکل ختم ہو چکا ہے تو اس حوالے سے بھی اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے نیا کاروبار شروع کیا نیا کام شروع کیا تو یا کوئی نئی دکان بنائی ہے تو ہمارے جوہاں وہ گاہ بہت کام آتے ہیں یا ہمارا کاروبارت چلتا نہیں ہے تو اس حوالے سے بھی یہ عمل جو ہے وہ بڑا مجرب عمل ہے ہم بہت سارے وظائف جو ہیں اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اس کے حوالے سے لیکن میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اگر آپ کو کوئی کسی چیز کا وظیفہ چاہیے تو پہلے آپ ہمارا چینل جو ہے وہ ضرور وزیٹ کیا کریں وہاں پر ہر قسم کے جو وظیفہ پڑا ہوا ہے آپ کے ہر مسائل کا حل وہاں پہ موجود ہے وظیفہ آن لان افیشل کے جو چینل ہے ہمارا تو وہاں پہ ایک بڑت جو ہے وہ ضرور دیکھا کریں آپ کو انشاءاللہ وظیفہ مل جائے گا لیکن اگر آپ کو نہیں ملتا تو آپ ہمیں کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں یا ہم اس پر کوئی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر دیں گے وظیفہ بنا کر بتا کر اس میں آپ ویڈیو جو ہے اپلوڈ کر دی جائے گی یا ہم جو ہے وہ آپ کو الیک سے جو وہ آپ کو وظیفہ بتا دیں گے کوئی نہ کوئی ٹھیک ہے تو آپ نے یہ عمل جو ہے وہ رزق کے حوالے سے دولت کے حوالے سے کاروبار کے حوالے سے بڑا مجرب عمل ہے اس کے علاوہ مالی مشکلات مالی پرشانی کے لیے یہ عمل جو ہے بڑا مجرب ہے تو پیر کے دن آپ یہ عمل کر سکتے ہیں کسی بھی پیر کے دن آپ یہ چاہیں تو ہر پیر کو یہ عمل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پیر کے دن کا خاص عمل ہے ٹھیک ہے تو آپ اس عمل کو لازمی کرجئے گا خود بھی کریں دوستوں کو بھی بتائیں اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو لازمی پرس کر لیں اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں فیس بک کا پیج لازمی فالو کر لیں تو میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو میں تب تب اجازت دیں اللہ حافظ